جمہوں اور کشمیر کے درڑو پنچائد بچوں کے لیے چائلڈ فرینڈلی کی ایک بہتری مثال ہے درڑو ڈوڈا شہر بھدروہاں سے دس کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں کے لوگ پیشے سے زمیندار ہیں اور ان کا ذریعے ماش فصلوں اور سبزیوں کی کاشت ہے پنچائد کا ربہ چوہتر دشملہ ایک ہٹیر پر فیلا ہے اور دوہزار گیارہ کے سروے کے مطابق اس پنچائد کی کل آبادی ایک ہزار پانسو تیرہ نفوس پر مشتنل ہے دوہزار اٹھارہ میں پنچائد الیکشن ہونے کے بعد پنچائد کا نقشہ رفتہ رفتہ بدل گیا جہاں پنیادی ڈھانچے اور تعمیر و ترقی کے کام ہوئے وہیں بچوں کی صحت و تعلیم پر خاص توجہ مرکوز دی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام پانچ پرائمری سکولوں میں بیتن کھلا بنائے گئے سکولوں کی مارتوں کی مرمت کی گئیں سکولوں میں صاف صفائی کے لیے کودے دان لگائے گئے بجلی و پانی کا انتظام کیا گیا بچوں کے لیے پاک بھی بنوائے گئے اس بات کو یقینی بنائے گیا کہ سبھی بچے سکول جائیں صوفی سے دیتی کا کرن ہو پنچائد کا ایک بھی شخص بالمزدوری کے قانون کے خلاف ورزی نہ کریں ان سبھی اقتماعات کے لیے پنچائد نے پہل کیا یہاں اس روڑو پنچائد میں دولمنٹ کے اتنے زیادہ کام ہوئے ہیں یہاں کی جانتا بہت خوش ہے جو ہمارے یہاں گریب لوگوں کے مکان کی ایسے کام یہاں راستے ہر کم ٹائلٹے ہر کام بہت تیجی سے ہو رہے ہیں حکومت ہند کی طرف سے مقامی سرپنچ اشوک کمار شرما کو چائلڈ فرنڈلی پنچائد کے اوارڈ سے سرپراز کیا گیا یہاں ہائی سکول تقریبا 35 سال سے تھا سرپنچ بڑھنے سے میں نے اس کی ہائیس کنڈری دلو آیا تقریبا 5 پرائمری سکولز ہیں میٹے میل اگرہ ٹائم گار ملتا ہے اکثر میں وہاں پر جاتا ہوں بیٹھتا رہتا ہوں